پرانے شہر کی ترقی بالخصوص سیاحت کو فروغ دینے ہو ٹرافک مسائل کی ایک سوئی کیلئے میرالم طالع پر کیبل بریج تعمیر کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہیدرباد میٹرو پولیٹن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی جانب سے دو دن خابلے ہی ٹینڈر نوٹفیکشن جاری کیا گیا پرانے شہر کو ترقی دینے کیلئے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر ترقیاتی اختماع کیا جا رہے ایک طرف ٹرافک مسائل کی ایک سوئی کے لیے سڑکوں کی توصیح کے ساتھ بڑے بڑے فلائی اوورز تعمیر کیا جا رہے تو دوسری طرف سیاحت کو فروغ دینے کے لیے عمل اختماع کیا جا رہے اور تاریخ عظیم برسے کی عظمت رفتہ کو بہائی کیا جا رہا ساتھ ہی میرالم طالع کی خوبصورتی کو دوبالہ کرنے اور اس کے سیاحتی مرکز کے تس پر ترقی دینے کے لیے کیبل بریج تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ڈیزائن کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اصلی تقاضوں سے لیس یہ کیبل بریج دھائی کلومیٹر پر مشتمل ہوگا تاپور ارنر رنگ روڈ اور تعمیر عالم طالع پر یہ بہدر پورے تک درگم چیرو کے ترس پر ایک کیبل بریج تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا بینگلور خومی شہرہ سے قریب ایک ہزار اکر پر مشتمل میرالم طالع ہے جو شہر میں حسین ساگر کے بعد دوسرا بڑا طالع ہے اس کے بعد ہی درگم چیرو کا نمبر آتا ہے زو پاک کو پہنچنے والے سیاہ میرالم طالع میں بوٹنگ کرتے ہوئے سر تفریح سے لطف اندوس ہو رہے ہیں میرالم طالع پر کیبل بریج کی تعمیر کے بعد شہر ایدرپاد میں کیبل بریج کی تعداد دو ہو جائے گی اور اس کیبل بریج کی تعمیر کو حکومت نے منظوری دے دی ہے پرانے شہر کو ترخیاتی کاموں میں نزلداز کرنے کی شکارتوں کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا تاکہ پرانے شہر کو بھی نئے شہر کے دس پر ترقی دی جا سکے محکمہ بلدی نظم نقص کی سپیشل چیف سیکریٹری اروند کمار نے میرالم ٹینک کا معینہ کیا تاکہ طالع کا تحفظ کرنے کے ساتھ اس کو سیاہتی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے لیے خصوصی حکمت عملی تیار کرنے کی متعلق عہدداروں کو ہدایت دی ہے پرانے شہر کو ترقی دینے کے لیے اقتماد کا آغاز ہو گیا پرانے پول تا بہدر پڑا جانے والے راستے بنگلور ہائیوے پر فلائی اوور کی تعمیری کام جاری ہے اس کے ساتھ ہی انر رنگ روڈ آرام گھر سے چنرین گھٹا سنتوش نگر کرمن گھار جانے والے راستوں پر فلائی اوور سبی جس تعمیر کیے جا رہے ہیں یہ سب پرانے شہر کی ترقی کا حصہ ہے میرالم طالع پر دو اشارہ پانسی پر کلومیٹر طویل کیبل بریج تعمیر کرنے کا تازہ فیصلہ کیا گیا جو پرانے شہر کے تاج میں نگینہ ثابت ہونے کی قوی مکانات تھے ایچ ایم ڈی اے کی جانب سے درگم چیرو پر تعمیر کردہ کیبل بریج سے بہتر کیبل بریج میرالم طالع پر تعمیر کرنے کی حکمت عملی تیار کی جارہی اس کیبل بریج کی تعمیر کے تین فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہے کہ طالع کا تحفظ ہوگا دوسرا کیبل بریج کی تعمیر سے پرانے شہر میں سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہدر پورا براہ کشن باغل سے گزرتے ہو اتتا پر جانے کے لئے جو ٹرافک مسائل ہیں وہ حل ہوں گے ریکمہ بلدی نظم نخص نے اس کی ذمہ داری ایچ ایم ڈی اے کے سپورٹ دکی ہے دو دن خبل ہی دیزائن کی تیاری کے لئے ٹینڈرز طلب کیے کے